دوستو آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں دو ہزار تیس کی لیٹسٹ مووی اوپین ہائیمر دوستو یہ ایک سائنس فکشن مووی ہے جو بہت ہی کم مالکی ہے اور آج ہم اس کو بلکل سیمپل طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو چلی چلتے ہیں فلم کی سٹوری کی طرف جہاں پر فلم کی شروعات میں ہمیں اوپین ہائیمر کو دکھایا جاتا ہے جو ایک روم کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کے پاس میں بہت سارے وکیل ہوتے ہیں یہ سبی لوگ اے ای سی کی کمیٹی کے سدہ سے ہوتے ہیں اور ان لوگوں نے اوپین ہائیمر پہ بہت سارے سوال کھڑے کر دیئے ہیں جن میں سے ایک مین کیسٹن اوپین ہائیمر کی سیکیورٹی کلیرینس کو لے کر ہوتا ہے یا سین ورڈ وار ٹو کا ہے جب امریکہ نے جاپان کی اوپر دو نیوکلئر بوم سے حملہ کر دیا تھا اب یہ لوگ یہاں پر اوپین ہائیمر سے سوال جواب کر رہے ہیں تب یہ کہانی پاسٹ میں چلی جاتی ہے جہاں پر ہم اوپین ہائیمر کی پورے جیون کو دیکھتے ہیں جہاں پڑھائی کے معاملے میں اوپین ہائیمر بہت تیز تھا اسے کونٹم فیزکس بہت زیادہ پسند تھی کہ من میں ایسے سوال آتے تھے جن کے بارے میں آج تک کسی نے سوچا بھی نہیں تھا جیسے ایک تارہ مر جاتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو تو پتا ہی نہیں تھا لیکن اوپین ہائیمر اپنی تھیوری کی مدد سے پتا لگا لیتا ہے کہ جب کوئی تارہ مرتا ہے تو وہ ایک بلیک ہول کا روپ لے لیتا ہے اور اس کی گریویٹی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ روزنے کو بھی نگل لیتا ہے اوپین ہائیمر جرمن میں رہ کر پڑھائی کیا کرتے تھے اور وہ پورا دین اپنے ہی خیالوں میں کھوئے رہتے تھے لیکن ایک بار اس کا کلاس میں دھیان نہیں تھا اسی وجہ سے اس کے ٹیچر سے اسے بہت ڈاٹ پڑتی ہے لیکن اسی ٹائم پہ نیل نام کے ایک پروفیسر کی بھی کلاس ہونے والی تھی اور اوپین ہائیمر بھی اس کلاس میں جانا چاہتا تھا لیکن اپنے ٹیچر کی ڈاٹ کی وجہ سے پین ہائیمر اس کلاس میں ٹائم سے نہیں پہنچ پاتا وہ جو وہ کلاس میں پہنچتا ہے تب وہ نیل نام کے پروفیسر سے کونٹم فیزیکس کے اوپر سوال پوچھتا ہے وہ ایسے سوال تھے جو کسی بھی سٹوڈنٹ نے آج تک ان سے نہیں پوچھے تھے اگلے دن نیل نام کا وہ پروفیسر اوپین ہائیمر سے خود ملتا ہے اور اوپین ہائیمر کو بولتا ہے کہ تمہاری جگہ یہاں پر نہیں ہے اسے ایک جگہ کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لورنس نام کے ایک پروفیسر کے باس آؤ اور تم اس کے نیچے رہ کر پڑھائی کرو کیونکہ تمہاری قابلیت یہاں ابر کر سامنے نہیں آئے گی تو اوپین ہائیمر ایسا ہی کرتا ہے اگلے کچھ دنوں میں یہاں سے ایک دوسری سیٹے میں سیفٹ ہو جاتا ہے جہاں میں لورنس نام کے ایک پروفیسر سے ملتا ہے اور وہاں پر رہ کر اوپین ہائیمر کام کرنا شروع کر دیتا ہے وہاں پر وہ سٹوڈنٹس کو پڑھانے کا کام کرتا تھا اوپین ہائیمر نے جب شروع میں پڑھانا شروع کیا تب کونٹم فیزیکس کے اندر کوئی بھی دلجسپی نہیں دکھاتا تھا لیکن دیرے دیرے کر کے ان کے سٹوڈنٹس کی تادات بڑھ گئی اوپین ہائیمر کا ایک بھائی بھی تھا جس کا فرینک نام تھا لیکن اس کا بھائی اور اس کے بھائی کی پتنی وہ دونوں کمیونیسٹ ویچاردارہ سے پریریت تھے اوپین ہائیمر ایک پارٹے میں جاتا ہے جہاں پر اس کی ملاقات جین ٹیٹلوک نام کی ایک لڑکی سے ہوتی ہے جین بھی ایک کمیونیسٹ تھی لیکن اوپین ہائیمر اور جین ان دونوں کے ویچاردارہ بھی سیمی تھی اور اسی وجہ سے یہ دونوں بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں جینوں سے اپنے گھر پر لے کر آتی ہے جہاں وہ دونوں انٹیمیٹ ہوتے ہیں اوپین ہائیمر اتنا پڑھا کرتا تھا کہ اس نے بھگوت گیتہ کو بھی پڑھ لیا تھا اور اب جین اور اوپین ہائیمر یہ دونوں ایک دوسرے سے پیار بھی کرنے لگے تھے اسے بیچ اوپین ہائیمر کی بہت ساری تھیوری ہر روز ببلیس ہو رہی تھی اس بات سے اوپین ہائیمر خوش ہوتا تھا اور وہ دیرے دیرے کر کے لوگوں کے بیچ میں بھی فیمس ہو رہا تھا اسے بیچ اوپین ہائیمر کی ملاقات ایک بیولوجسٹ سے ہوتی ہے جس کا کیٹی نام ہوتا ہے کیٹی نے پہلے ہی دو سادیاں کر لی تھی لیکن وہ ان دونوں ہی سادیوں میں خوش نہیں تھی اسی لئے وہ اوپین ہائیمر سے ملتی ہے اور وہ اوپین ہائیمر سے سادی کرنے کا فیصلہ کرتی ہے اوپین ہائیمر اس فیصلے کے لئے راضی ہو جاتا ہے ان جین کو جب یہ بات پتا چلتی ہے تو جین ٹوٹ جاتی ہے اور وہ اپنے دماغ کا آپاں کھو بیٹھتی ہے اوپین ہائیمر اسے یہاں تک یہ بول دیتا ہے کہ میں اب آپ سے بہت کم ملا کروں گا اوپین ہائیمر ایک دن اپنے اوفیس میں ہوتے ہیں تب ان سے ملنے کے لئے یو ایس جنرل لیزلی آتا ہے تو اوپین ہائیمر کو بتاتا ہے رسیہ کے ساتھ میں ہمارے رشتے اچھے نہیں چل رہے پول میں پتا ہے کہ رسیہ ہم سے پہلے کوئی نہ کوئی ایسا ہتھیار بنا لے گا جو ہم سبھی کے لئے خطرناک ہوگا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم ایسا کام کرو اور ہمارے دیش کو بچانے کے لئے رسیہ سے پہلے کوئی ہتھیار بنا لو تو اوپین ہائیمر اس جیز کے لئے راضی ہو جاتا ہے رانکہ جنرل لیزلی کو پتا ہے کہ اوپین ہائیمر کیونیش ٹویچار دارہ سے پریریت ہے لیزلی کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ اپنے دیش کو دھوکہ نہیں دے سکتا کہانی ایک بار واپس پریزنٹ میں آتی ہے ابار کمیٹی کے میمبر یہاں پر لیزلی سے بھی سوال جواب کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ آج کی حالات کو دیکھتے ہوئے اوپین ہائیمر کو سیکیورٹی کلیرینس دیتے تو یہاں پر جنرل لیزلی بولتا ہے کہ اوپین ہائیمر ایسا آدمی ہے جس کے اوپر آپ آنکھ بند کر کے وشواس کر سکتے ہیں وہ اپنے دیش کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا بات رہے سیکیورٹی کلیرینس کی اس وقت جس میسن کے اوپر ہم کام کر رہے تھے ان حالات کو دیکھتے ہوئے یا تو میں کسی کو سیکیورٹی کلیرینس نہیں دیتا یا میں سبھی کو سیکیورٹی کلیرینس دے دیتا یعنی کہ اس روم کے اندر جو بحث چل رہی ہوتی ہے اس میں پورا کا پورا اوپین ہائیمر کو فسانے کی بات چل رہی تھی پانی ایک بار پھر سے فلیس بیک میں سپٹ ہو جاتی ہے اوپین ہائیمر کام پر لگ جاتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ایک ایٹم ہتھیار بنا دے گا لیکن اس کے لیے اسے ایک جگہ چاہیے ہوگی اور اس بارے میں کسی کو بھنک نہیں لگنی چاہیے اوپین ہائیمر اپنے بچپن کی جگہ کو دیکھتا ہے اور اس جگہ کا نام وہ لو سپلموس رکھتا ہے اس جگہ پر نئے سکول نئے بار ہر چیز نئی بنائی جاتی ہے بہت سارے گھر بنائی جاتے ہیں اور اوپین ہائیمر کو جتنے بھی لوگوں کی ضرورت تھی وہ سارے کے سارے یہاں پر لائے جاتے ہیں اور بسائے جاتے ہیں ایٹم کے اوپر کام کرنا شروع کرتی آجاتا ہے اوپین ہائیمر جو اب تک کر رہے تھے ویسے تھورٹیکل تھا کن اس کے پاس میں ایک بار ایڈورڈ نام کا سائنٹریسٹ آتا ہے جو بتاتا ہے کہ جس چیز کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں وہ چین ریاکشن بھی ہو سکتا ہے اور اوپین ہائیمر کا اس چیز کے اوپر پہلی بار دھیان جاتا ہے اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو ہتھیار ہم بنانے جا رہے ہیں اگر اس کے چین ریاکشن ہوئی تو وہ پوری دنیا کو ختم کر دے گا اور اسی وجہ سے وہ البرٹ آئنسٹین سے بھی ملنے کے لیے جاتا ہے البرٹ آئنسٹین بولتا ہے کہ جو تم کام کر رہے ہو اس کام میں میرا کوئی زیادہ انٹریسٹ نہیں ہے اگر تم نے ان تھیوری کو سمجھا ہے تو تم نے صحیح ہی سمجھا ہوگا میں تو تم سے یہی کہوں گا کہ کچھ ایسا مت بنا دینا جو پوری دنیا کے لیے ویناس ہو تو اوپن ہائیمر واپس اپنی لیب میں آ جاتا ہے دراصل اوپن ہائیمر یورینیوم 238 کے اوپر کام کر رہا تھا اور جب یورینیوم کو ویسپورٹ کیا جائے گا تو وہ ایک چین رییکشن بنا دے گا اور اوپن ہائیمر کو اس چیز سے کافی ڈر لگ رہا تھا اسی لیے وہ اپنی تھیوری کی مدد سے پتا لگاتا ہے کہ اگر ہم یورینیوم 238 کے اندر سے یورینیوم 235 کو الگ کر لیں اور یورینیوم 235 سے یہ ایٹم بوم بنانے کی کوشش کریں تو ساید نیوکلئر چین رییکشن نہیں ہوگا لیکن یہ ساری باتیں کیوقت تھیوری پر ہی تھی اوپن ہائیمر کو پتا چلتا ہے کہ اکیلے یورینیوم 235 سے ویسپورٹ تک اتنا بڑا نہیں ہوگا اسی لیے یورینیوم کو ویسپورٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک اور کیمیکل کی ضرورت ہوگی اور اسی وجہ سے پلوٹونیوم کا استعمال کیا گیا لیکن تب دنیا کے اندر اتنی ماترہ میں پلوٹونیوم نہیں تھا اور نہ ہی یورینیوم 238 تھا اسی لیے یہ حکام جنرل لیزلی کو سوپا گیا اور جنرل لیزلی بہت ہی سیکریٹلی طریقے سے ان دونوں کیمیکلز کو اکٹھا کرنے کا کام کیا کرتا تھا اوپن ہائیمر سے ایک دن ایڈورڈ ڈیلر نام کا سائنٹسٹ کہتا ہے کہ ہمیں ہائیٹروزن بم کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے لیکن اوپن ہائیبر اس ٹائم پر منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ فیلال ہمیں ایک ہی کام پر فوکس کرنا چاہیے اس بات سے ایڈورڈ تھوڑا ناراض بھی ہو جاتا ہے لیکن بعد میں اوپن ہائیمر ایڈورڈ کو منع لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جس پروجیکٹ کی اوپر کام کر رہے ہو تم اس کے اوپر کرتے رو میں بیچ بیچ میں تمہارے پروجیکٹ کو چیک کرتا رہوں گا اوپن ہائیمر اور باقی سائنٹسٹ کی ایک میٹنگ ہوتی ہے یہ اے اے سی کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں سٹروز نام کا ایک آدمی بھی آیا ہوتا ہے اور وہ لوگ وہاں پر اس بارے میں چرچہ کر رہے ہوتے ہیں گیرسیا سائد ہم سے پہلے کچھ بنا رہا ہے کیونکہ ہمارے بیمانوں نے ایک جگہ پر بہت سارا ریڈییسن چیک کیا ہے تب یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اوپن ہائیمر اور سٹروز ان دونوں کے ویچار دھارہ بلکل الگ ہے سٹروز یہاں پر اوپن ہائیمر سے جیلیس فیل کرتا ہے اور اوپن ہائیمر کو اپنی سٹیڈی کے اوپر اتنا گھمند تھا کیوئے بری سبا میں سٹروز کی بیزدی کرنے سے پیچھے نہیں اٹھتا تھا اس بات سے سٹروز کو بہت بورا لگتا ہے لیکن سٹروز کچھ بھی نہیں بول پاتا کہانی ایک بار پھر سے واپس پریزنٹ میں آتی ہے جہاں پر کمیٹی کے سارے صدح سے اوپن ہائیمر سے سوال جواب کر رہے ہوتے ہیں وہیں پر اوپن ہائیمر کی پتنی کیٹی بھی بیٹھی ہوتی ہے اور وہ لوگ اوپن ہائیمر سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے کبھی جین ٹیٹ لوگ سے پھر سے باتچت کی تو اوپن ہائیمر ہاں میں جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں میں اس سے ملنے کے لیے ایک بار گیا تھا تب ہمیں پاسٹ کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر اوپن ہائیمر جین سے ملنے کے لیے جاتا ہے دراصل جین یہاں پر اوپن ہائیمر سے کافی ٹائم سے باتچت کرنا چاہتے تھی لیکن اوپن ہائیمر کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا ان پوچھتی ہے کہ کیا ہم اس طرح ہر روز ملا کریں گے تو یہاں پر اوپن ہائیمر صاف صاف منع کر دیتا ہے وہ بولتا ہے کہ ہم دونوں یہاں پر آخری بار مل رہے ہیں اس کے بعد ہم دونوں کبھی نہیں ملیں گے راصل جین ایک کیمنیسٹ تھی اور اسی وجہ سے اوپن ہائیمر اس کے ساتھ رہ کر کوئی ریسک نہیں لینا چاہتا تھا یہ ہے بات جنرل لیزلی نے اسے صاف صاف گئی تھی کہ تم جین سے دور رہو لیکن اوپن ہائیمر نے جو لائن ابھی ابھی بولی ہے اس کی وجہ سے جین کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ کچھ ہی ٹائم بات خود کی جان لے رہتی ہے اور جب یہ بات اوپن ہائیمر کو پتا چلتی ہے تو وہ کافی ٹوٹ جاتا ہے اسے تو یہی لگنے لگتا ہے کہ جین کی مرتیو میری وجہ سے ہوئی ہے تب گیٹی یہاں پر اوپن ہائیمر کو سنبھالتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارا جس کام کے اوپر فوکس ہے تم وہی کام کرو اب اوپن ہائیمر پھر سے کام پر لگ جاتا ہے لیکن کچھ ہی دنوں بعد ہٹلر کی مرتیو ہو جاتی ہے اور باتیں یہاں تک چلنے لگتی ہیں کہ جو لوس ایل موس کے اندر پروجیکٹ چل رہا تھا ایٹم بوم کا وہ بند کروانے کی باتیں ہوتی ہے لیکن اوپن ہائیمر بولتا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہٹلر مٹ جانے کے بعد ورلڈ وار ٹو ختم ہو جائے گا جاپان ابھی بھی ہمارے ساتھ لڑائی کرنا چاہتا ہے چلیہ ہمیں اس پروجیکٹ کو بند نہیں کرنا چاہیے اور ان اتیاروں کو بناتے رہنا چاہیے اور اسی وجہ سے اوپن ہائیمر اور اس کے ٹیم اس پروجیکٹ پر کام کرتی رہتی ہے اور اس طرح سے کامی محنت کے بعد اوپن ہائیمر اور اس کے ٹیم نے چار ہزار لوگوں کی مدد سے اور دو بلین ڈولر کی مدد سے ایک نیوکلئر بوم بنا کر تیار کر دیا تھا لیکن اس کی ٹیسٹنگ ہونا ابھی باقی تھا تب ایک چھوٹی سی میٹنگ ہوتی ہے یہاں پر اوپن ہائیمر یہ بولتا ہے کہ ہمیں جاپان کے اوپر حملہ نہ کر کے بنکی اسے ڈرا کر آتم سمرپن کی بات کرنی چاہیے یہاں پر اوپن ہائیمر کی بات کو خارج کر دیا جاتا ہے اور اوپن ہائیمر کو بتا جاتا ہے کہ اگر ہم نے جاپان کو جیتاؤں نہیں دی اور ہمارا ہتھیار پروپر تریکے سے کام نہیں کر پایا تو اس میں امریکہ کی بیزدی ہو جائے گی اسی لئے ہمیں جاپان کے دو بڑے سہروں پر حملہ کرنا ہوگا جن میں ناگا ساکھی اور ہیروسیما یہ دونوں سہر ہوں گے آتی ساتھ اوپن ہائیمر نے جو بوم بنایا ہے اس کے ٹیسٹ کی منظوری بھی مل جاتی ہے اور ایک صحیح ٹائم دیکھ کر اوپن ہائیمر اس نیوکلئر بوم کو ایک جگہ پر لگا دیتا ہے اور صبح کے ٹھیک ساڑھے پانچ بچے اس بوم کو ویسپورٹ کیا جاتا ہے یہ ویسپورٹک انوان سے بہت زیادہ بڑا تھا اوپن ہائیمر اور اس کی ٹیم ویسپورٹک سے 32 گلومیٹر دور کھڑے تھے اور انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ یہ دماغہ کافی بڑا تھا اوپن ہائیمر نے جو اندازر لگایا تھا یہ دماغہ اس سے 50 گناہ بڑا تھا اس سے سبھی لوگ کھل سو جاتے ہیں کیونکہ ان کا ٹیسٹ سفلتہ پر وقت صحیح تھا اسی لئے اگلے دو مہینوں کے اندر اندر دو اور نیوکلئر بوم بنائے جاتے ہیں اور ان بومز کو جاپان کے دو بڑے سہر ہیروشیما اور ناغہ ساکی ان پر گرائے جاتے ہیں اور جب اوپن ہائیمر کو یہ بات پتا چلتی ہے تو وہے بھی کافی خوش ہوتا ہے لیکن جب اوپن ہائیمر کو یہ بتایا جاتا ہے کہ مرنے والوں کی سنکیہ دو لاکھ بیش ہزار سے اوپر ہیں تب اوپن ہائیمر اندر سے ٹھوٹ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو کوسنے لگتا ہے کہ میں نے یہ کیا بنا دیا اور اسے اپنے آپ پر بصہ آتا ہے یو ایسے کے پریزیڈنٹ روزولٹ کی مرتیو کے بعد جب نئے پریزیڈنٹ بنتے ہیں اوپن ہائیمر کو ان سے ملنے کا موقع ملتا ہے تو اوپن ہائیمر پریزیڈنٹ کے سامنے سب سے پہلے یہی بولتے ہیں کہ میرے ہاتھ کھون سے رنگیں ہوئے ہیں میں نے بہت سارے معصوموں کی جان لے لی لیکن پریزیڈنٹ سمجھاتا ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا ایٹم بم گرانے کا فیصلہ میرا تھا میں نے لوگوں کو مارا ہے اوپن ہائیمر اس چیز سے کافی فیمس تو ہو جاتا ہے لیکن وہ اندر ہی اندر ٹوٹا ہوا تھا کیونکہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا گھاتک نسان بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر تو سٹروس نام کا اے ای سی کا میمبر تھا اس نے اوپن ہائیمر کے اوپر کیس کر دیا پر یہ کیس اوپن ہائیمر کی سیکیورٹی کلیرنس کو لے کر تھا دوسرا سٹروس اپنی آپ سی رنجش کو نکالنا چاہتا تھا کیونکہ اوپن ہائیمر نے سٹروس کے ایک بار بھری سبا میں بھیجتی کر دی تھی جو آج سے چھ سال پہلے کی تھی لیکن سٹروس ابھی بھی اس بات کو نہیں بھولا ہے اوپن ہائیمر پر کیس کیا جاتا ہے اوپن ہائیمر نے لاز اول موس کے اندر رہتے ہوئے کیمنیسٹ لوگوں کا ساتھ دیا ہے اور جو سیکریٹ جان کاری تھی وہ رسیا کو بھیجی ہیں یہاں تک کیمنیسٹ پارٹیوں کو اس نے چندہ بھی ڈونیٹ کیا ہے اسی وجہ سے اوپن ہائیمر کے اوپر بند کمرے میں کیس چلایا جاتا ہے اور یہاں پر جتنے بھی جز ہوتے ہیں وہ سارے سٹروس کے آدمی ہوتے ہیں جو اوپن ہائیمر کی ایمیج کو نیچا دکھانا چاہتے تھے یہاں پر اوپن ہائیمر کی پتنی کیٹی کو بھی بلایا جاتا ہے اور ان سے بھی سوال جو آپ پوچھے جاتے ہیں لیکن کیٹی کو پہلے ہی بتا تھا کہ سٹروس کچھ چال چلنے والا ہے اور وہ یہاں پر سبی کو بولتی ہے کہ اوپن ہائیمر دیش کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ بلکل بھی پسند نہیں ہے یہاں سب سٹروس کے چال ہے وہ اوپن ہائیمر کو فسانا چاہتا ہے لیکن جو سٹروس ہوتا ہے اس کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ اوپن ہائیمر بہت ہی فریبی قسم کا آدمی ہے اے کسی کو بھی اپنی باتوں میں فسا سکتا ہے لیکن آخر کار جو یہاں پر کمیٹی تھی انہیں پتا چل جاتا ہے کہ اوپن ہائیمر بہت صحیح آدمی ہے رانکہ اس کی فیملی میں جتنے بھی لوگ تھے جیسے اس کا بھائی اور اس کی ایکس گرل فرنڈ جین یہ سب کمیونیس پارٹی سے بلونگ کرتے تھے لیکن اوپن ہائیمر کا ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا اور اوپن ہائیمر نے کوئی بھی جانکاری اپنے دیش سے باہر لیک نہیں کی اسی وجہ سے اوپن ہائیمر پر کوئی بھی کیس نہیں کیا جاتا اور اوپن ہائیمر کو سیکیورٹی کلیرنس بھی مل جاتا ہے جو اب تک کی سٹروس نے رکوایا ہوا تھا اور ہمیں آخر میں پتا چلتا ہے کہ اوپن ہائیمر نے جب البرٹ آئنسٹین سے بات کی تھی تب البرٹ آئنسٹین نے اوپن ہائیمر سے ایک بات بولی تھی کہ ایک دن تم فیمس ہو جاؤگے اور اس چمک دمک میں کھو جاؤگے لیکن دیری تیری وہ لوگ تمہیں بھلا دیں گے جیسے البرٹ آئنسٹین نے اس وقت ٹروس سے کوئی باتچت نہیں کی تھی اور مووی کے آخر میں اوپن ہائیمر یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے یورینیوم کی چین ریاکشن کو تو روک دیا تھا لیکن آگے اس طرح کے احتیار بننے لگیں گے اور میں اس چین کو نہیں توڑ سکتا اور آگے چل کر اوپن ہائیمر کو فادر آف ایٹم بوم کا نام دیا گیا ایڈورڈ ڈیلر کو ہائیڈروزن بوم کا فادر بتایا گیا اور اسی کے ساتھ میں ہماری یہ بیترین مووی یہی پر پوری ہو جاتی ہے آئی ہوپ آپ سبھی کو ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی دوستو ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور بھی لیٹرش موویز کے ساتھ تب تک آپ خوش رہے اور اپنا کھیان رکھیں تینکیو فور ووچنگ